با قبط اللہ و باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد مولانا بالقاسم محمد من المنتجبین المنتخبین و لعنق اللہ علیہ آدائہم اجمعین اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اُدُونِ اسْتَجِبُ لَكُمْ صلوات قَرْدِ مُحَمَّدْ وَعَلِي مُحَمَّدْ اے میرے مابود تریس بارگاہ میں شب دعا شب مغفرت شب استغفار تیرے حضور میں یہ گنہگار بندہ آیا ہے اے اللہ میں اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ تُس سے راض و نیاز کرنے کے لئے تُس سے دردِ دل بیان کرنے کے لئے تیرے حضور میں آیا ہوں ابتدا کرتا ہوں کلمات کے ذریعے سے کہ اے میرے مابود میں نہ آتا اے میرے مابود میں تجھے نہ بولاتا اے میرے مابود میں تُس سے نہ مانگتا اے میرے مابود میں تیرے دروازے پہ آنے کے بعد دستک نہ دیتا لیکن اے میرے پروردگار تُو نے اپنے اس بندے سے کہا اے حاجتمند اے دردمند اے دردر کی ٹھوکریں کھانے والے اے عذیتوں میں رہنے والے اے توبہ میں اے سخفار کی طلب کرنے والے اے توبہ کی تلاش میں رہنے والے اے گناہوں سے نجات حاصل کرنے والے آہ میرے حضور میں میرا دروازہ کھلا ہوا ہے تُو نے ہی آواز دی اُدُون استجب لکم مجھے بلاؤ مجھے پکارو میں تیری آواز پہ لبے کہوں گا میں دردر کی ٹھوکروں کھانے والے جب ہر جگہ سے انسان مایوس ہو جاتا ہے اس الہی دروازے پہ آتا ہے آنے کے بعد کہتا ہے خدا تجھ سے گفتگو کا ذریعہ کیا ہے تُس سے کلام کرنے کا وسیلہ کیا ہے میں کیسے بات کروں کس وسیلے سے بات کروں آواز خدرت آئے گی میرے بندے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے میں نے تیرے لیے دعاؤں کا اخت تحفہ آتا کیا ہے اس دعا کے ذریعے سے بندے کے زبان سے الفاظ نکلے خدا کی بارگاہ تک پہنچے اے میرے پروردگار میں تیرا بندے منہگار تیرے خضور میں استغفار کرنے کے لیے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں اب جو میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں میں کیا ہوں مجھے کس کن چیزوں کے لیے توبہ کرنا ہے مجھے کن کن چیزوں کے لیے استغفار کرنا ہے اے میرے اللہ ذرا ہم ایک مرتبہ اپنے پہ نظر ڈالیں میں کون ہوں کیا چیزوں میرے ایک مجھے چیزوں مجھے تسویح پروردگار ہوتی کیا میں اس لائق تھا کہ میری زبان سے اللہ اللہ کی صدا آتی کیا میں اس لائق تھا کہ میں اپنے ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھتا جس نے اتنے گناہ کیے اے میرے پروردگار میں کہیں اقرار نہیں کر سکتا ہوں مگر تیرے حضور میں آنے کے بعد اتنا تو اقرار کر سکتا ہوں کہ جن ہاتھوں میں میں قرآن لے کے پڑھتا ہوں ان ہاتھوں نے کتنے گناہ کیے ہیں جن آنکھوں سے قرآن کے نورانی حروف کو دیکھتا ہوں ان آنکھوں نے کتنے گناہ کیے ہیں جن آنکھوں سے یا حسین یا حسین کرتا ہوں جن آنکھوں جن ہاں زبان سے لبیق یا زہرہ کہتا ہوں جن زبان سے میں لبیق یا علی کہتا ہوں وہ زبان میری گنہ گار زبان ہے لیکن میرے معبود تیرا شکریہ شکریہ پروردگار آواز قدرت آئے گی اے جبرائیل و میکائل کہا ہو دیکھو اس فرش پر میرا بندہ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے نسلہ عبادت پر بیٹھا ہوا ہے مجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے مجھ سے کچھ راز و نیاز کرنا چاہتا ہے بس ایک مرتبہ جیسے ہی رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے آواز قدرت آئی میرے بندے بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے تو نے ماہ رمضان کے ابتدا سے میرے دسترخان پہ آنے کے بعد کبھی تو نے دعائے مجیر کا دسترخان لگا اس پہ تو نے کہا اے میرے اللہ میں جہنم کی آگ سے پناہ چاہتا ہوں اس کے بعد کبھی دعائے جوشن کبیر کے دسترخان پہ بیٹھا اور تو نے کہا خدا میں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شونوں سے نجات چاہتا ہوں آواد آواد قدرتائی میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے ایک مرتبہ دستور دنیا یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گفتگو کرتا ہے اور ہم یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے تو پھر جو باتیں ہم کسی سے نہیں کہتے ہیں اس سے ہم بیان کرنے لگتے بھائی تم بڑے ہم درد ہم کو ملے ہو تم ہی تو ایک آدمی ہو جس نے ہماری گفتگو کو سن لیا جس نے ہماری تکلیفوں کو سن لیا اے خدا اے قریم خدا اے رحیم خدا میں نے تجھے بھلایا تُو نے مجھے آؤ میری آواز پہ لبے کہا اے میرے خدا تُو نے مجھے شب قدر میں موقع دیا کہ میں اپنے بنہدار سر پہ قرآن رکھوں اور کہوں بیکائی یا اللہ ہم کیوں آئے ہیں یہ ماہ ماہ رحمت ختم ہونے والا ہے یہ رحمتوں کا دسترخان جسے مختلف طریقوں سے مختلف دعاؤں کے وسیلے سے پروردگار نے ہمارے لئے بچھایا تھا اے دوستوں اے مومنوں اے اہل بیت کے چاہنے والوں بی بی کے دربار میں جانا ہے بی بی کے حضور میں جانا ہے کربلا جانے کی تمنا ہے خانہ کعبہ جانے کی تمنا ہے بقی جانے کی تمنا ہے تو کم از کم جانے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو تاکہ علی کہے یہ میرا مہمان آیا ہے زہرا کہے یہ میرا مہمان آیا ہے حسین کہے یہ میرا مہمان آیا ہے شب توبہ ہے شب مہمان آیا ہے ہمارے برے کردار کی وجہ سے ہم جب اس گوزوں پہ جائیں ہم جب اس دربار میں چاہیں تو میرے امام کہیں یہ تو بندے گنہگار ہے یہ تو بندے خطاکار ہے یہ میرے دروازے پہ کیسے آیا جانے سے پہلے ہم کو موقع ملا ہے کہ ہم آج اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں ان ہاتھوں نے جن ہاتھوں نے دوسروں کے حقوق چھونچینے ہیں اے خدا آج میں ان ہاتھوں کو بلند کر کہتا ہوں اپنے ہاتھوں کو بلند کر یہ خدا 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 یہ ہاتھ آج عرش الہی کی طرف بلند ہے اے مفاتی اے قرآن اے تصویح زہرہ تو گواہی دینا آج ان ہاتھوں کو بلند کر کے میں التماز کرتا ہوں اے میرے پروردگار اگر ان ہاتھوں نے کوئی گناہ کیے ہے تو میرے گناہ وں کی مغفرت فرماؤ اے من اللہ اس دل نے اس زبان نے کرنا ہے ہمیں دل کی گہرائیوں سے آج یہ موقع مل گیا ہمیں شکر پروردگار کرنا چاہیے اے خدا تیرا شکریہ مجھ جیسا گنہگار مسلح عبادت پہ بیٹھ کے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے دعائے توبہ پڑھنے آیا ہے خدا 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 اب کیا چاہے تو ہوں میں اے میرے خدا میں جانتا ہوں کہ جس دنیا میں سفر کر رہا ہوں وہ گناہوں کا سمندر ہے اے میرے پروردگار مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق نالت فرماؤ خدا شب توبہ میں شب توبہ میں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق ہم کیوں آئے ہیں ہم کس لیے بیٹھے ہیں ماہ رمضان اپنے آخری مراحل میں ہے خدا اگر آج ہمارے گناہ ماف نہ ہوئے اب ہمارے گناہ کب ماف ہوں گے لہذا ہمیں دل کی گہرائیوں سے جو ہم نے زندگی میں جھوٹ بولا زبان حال ہے تمام نوجوانوں کی طرف سے تمام بزرگوں کی طرف سے تمام چھوٹے بھائیوں کی طرف سے تمام خواتین کی طرف سے اے میرے اللہ اے میرے پروردگار زبان حال بیان کرتا ہوں ان مومنین کی طرف سے دعا توبہ پڑھنے کے لیے تیرے حضور میں بیٹھا ہوں اے میرے پروردگار جتنے بھی مومنین ہیں سب کے گناہوں کی مغفرت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم انہو یحجبنی ان مسئلتکا خلال سلاس وتہدونی علیہا خلط واحدا یحجبنی امر امرت بہا فابتعتو انہو ونہی ونہی تنی انہو فسراتو علیہ ونعمت انعمت بہا علیہ فقسرتو فی شکرہ خدا تُو نے ہم کو اے میرے پروردگار دعائے توبہ کرنے بیٹھے ہونا اے میرے پروردگار تُو نے ہم کو کتنی نعمتیں دی اے میرے پروردگار تُو نے ہم کو کتنی نعمتیں دی تُو نے ہم کو ماں کے شکم میں غزہ پہنچائی تُو نے ہم کو حیات دی تُو نے ہم کو زندگی دی تُو نے ہم کو رزق پہنچایا تُو نے ہم کو اولاد دی اے میرے تُو نے ہم کو اولاد دی خدا اے میرے پروردگار تُو نے ہم کو زندگی میں سکون اتا کیا سب کچھ تُو نے دیا اے میرے اللہ لیکن اس کے بعد بھی میں نے تیرا شکر عدا کرنے میں کوتہ ہی عطا کی آج شکر پروردگار بھی کرنا ہے خدا تُو نے مجھے اتنا سب کچھ اتنا سب کچھ عطا کیا کیا میں نے شکر عدا کیا یہ کیا کم شکر ہے کہ ہمیں آج دعا توبہ کا موقع مل گیا کیا یہ کم شکر ہے کہ ہمیں شب قبر میں آمال کرنے کی توفیق مل گئی خدا یہی تیرا شکریہ کہ میں تیرا بندہ خالص قرار پاؤں آج ہمیں توبہ کرنا ہے استغفار کرنا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے شکر کرنے میں بھی کوتہ ہی کی عمر اللہ وَيَحْدُونِ عَلَى مَسْأَلَتِكَا تَفَضَّلُكَا عَلَى مَنْ أَقْبَلَا بِوَجْهِ عَلَيْكَا وَوَفِدَا بِحُسْنِ زَنِهِ عَلَيْكَا اِذْ جَمِعِ وِحْسَانِكَا تَفَضَّلُنْ وَإِذْ كُلُّ نِعْمَكَ تَدَعُن فَحَانَا يَا إِلَٰهِ وَاطِفٌ عمر اللہ ہم سب تیرے حضور میں آگئے ہیں تیرے دربار میں آنے کے بعد ہم سب کھڑے ہوئے ہیں بِبَابِ عِزَّكَا تیرے دروازے پہ کون سے دروازے پہ عزتوں والے دروازے پر میں کون ہوں میں کون ہوں میں کون ہوں میں بابِ عزت پر میں بابِ جلال پر میں بابِ رحمت پہ آکے کھڑا ہوں میں کون ہوں میں بتاتا ہوں مولا فرماتے ہیں اللہم اِنَّا مِنَے پروردگار میں کون ہوں مولا اپنے زبانِ حال میں فرماتے ہیں عَلَا عَبْدُقَ الزَّعِف ہم کون ہیں میں بندے زیف ہوں الزلیل الحقیل المسکین المستقین میں تو بندے مسکین ہوں میں بندے محتاج ہوں کس کے دروازے پہ آیا ہوں صاحبِ کرم کے دروازے پر صاحبِ عزت کے دروازے پر وقوف آکے رک گیا ہوں وقوف المستسلم الزلیل وسائل کالالحیاء منی سوال الباس المعیل مقر لکا بیابی لکم اَسْتَسْلِمْ وَقْتَ اِحْسَانِكَا اِلَّا بِالْعِقْلَائِ اَنْ اِسْيَانِكَا وَلَمْ اَخْلُنْ فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا مَنْ امْتِنَانِكَا فَحَلْ يَنْفَعُنِي یا الٰہی اِقْرَارِ اے خدا اے میرے پربدگار آج تنے حضور میں آنے کے بعد میں اپنے گناہوں کے اقرار کرتا ہوں جو خدا کی بارگاہ سے راہ فرار ممکن ہی نہیں ہے لا يمکن الفرار من حکومت اللہ کی حکومت سے راہ فرار ممکن ہی نہیں ہے انسان دنیا میں ظلم کرنے کے بعد انسان دنیا میں زیادتی کرنے کے بعد اپنے کو چھپا لیتا ہے اپنے کو بچا لیتا ہے اس شہر سے اس شہر میں چلا جاتا ہے اس ملک سے اس ملک میں چلا جاتا ہے اے میرے خدا تیری حکومت سے راہ فرار ممکن ہی نہیں ہے گناہ کرنے کے بعد میں بھاگ کے جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا اس دنیا سے بھاگوں گا قبر میں ملوں گا قبر سے بھاگوں گا برزخ میں ملوں گا محشر میں ملوں گا سرات میں ملوں گا میزان میں ملوں گا میرے لیے واہ فرار ممکن ہی نہیں ہے لہذا اس اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنا ہے خدا 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 مجھ سے گناہ ہوئے مجھ سے گناہ ہوئے مجھ سے غلطی ہوئی اے خدا میری معرفت میں کمی تھی میرے یقین میں کمی تھی میں نہیں جانتا تھا میں نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ کے حضور میں محشر کے میدان میں سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا پھر میرے نام آمال پیش ہوں گے جب میرے برے آمال لوگوں کے سامنے آئیں گے تو لوگ کہیں گے یہی جس کو ہم سلام کرتے تھے یہی جس کی ہم عزت کرتے تھے خدا اس دن سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماؤ نہیں نہیں آپ کی آواز کو خدا سننا چاہتا ہے دیکھیں میرا بندہ کیسے توبہ کرتا ہے کیسے استغفار کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے گناہوں کو تصور میں لائیے خدا میں نے کتنے گناہ کیے ہیں خدا میں آج اقرار کرتا ہوں خدا اے میرے خدا آج میں تیرے حضور میں اعتراف کرتا ہوں اے میرے پروردگار آج مجھے یہاں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے سارے گناہوں کی مغفرت فرماؤں اللہ اللہ اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار تُو نے ہماری نحیف آواز کو سن لیا تُو نے ہماری خمزور آواز کو سن لیا یا الہی اقراری اندکا اندکا بسوئم مقتصبتو جو کچھ بھی میں نے گناہ کیے ہیں جو کچھ بھی میں نے غلطیاں کی ہیں وَحَلْ يُنْجِئِنِ مِنْ كَيْتَرَا فِي لَكَوْ بِقَبِيْهِ مَرْتَكَبْتُوْ اَمْ أَوْجَبْتَلِی فِي مَقَامِ خدا میں نے کتنے گناہ کیے ہیں کتنے قبی کام مرتقب ہوا ہوں میں کچھ ایسے گناہ ہے میرے لوگوں کے سامنے آیا ہے دوستوں کے سامنے آیا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ غیبت کرتا ہے یہ دوسروں کا مال کھاتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا ہے خدا 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 کتنے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کے سامنے آیا ہے لیکن اے میرے اللہ دن کی گہرائیوں سے میں اعتراف کرتا ہوں کچھ میرے ایسے گناہ ہے جو میں نے تنہائی میں انجام دیئے ہیں میرے گھر والوں کو نہیں مالوں میرے دوستوں کو نہیں مالوں میرے شداروں کو نہیں مالوں خدا میرے ان گناہوں کی مغفرت فرماؤ کون سے گناہ کون سے گناہ خدا وہ گناہ وہ گناہ جو میں نے تنہائی میں انجام دیئے ہیں کچھ میں نے ایسے گناہ ہیں میرے دوستوں کو پتا چل جائے سلام کرنا چھوڑ دے گھر والوں کو پتا چل جائے کیوں بیٹھے ہیں ہم توبہ اور استغفار کرنے کے لیے اے دوستوں اے علی کے چاہنے والوں اے زہرہ کے چاہنے والوں یہاں کیوں آئے ہو آج دل کی گہرائی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ہمیں توبہ کرنا ہے مرتقت تو ام اوجب تلی فی مقامی حاضر سخت کا ام لب منی فی وقت دعایا مقت کا سبحانکا سبحانکا لا ایسو منکا وقد فتحت لی باب توبہ الیکا خدا تو نے ہمارے لیے باب توبہ کو کھول دیا آگے اس مسلحے پہ بیٹھ گئے تیرا شکریہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم توبہ کر لیں آج ہم استغفار کر لیں بَلْ اَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الظَّلِيلِ اَسْظَالِ مِلْ نَفْسِ ہی کہتا نہیں امی میں نے تو یہ کام نہیں کیا لیکن محشر میں اجہات خود گلا ہی دیں گے میں نے گناہ کیا زبان گلا ہی دیں گی میں نے گناہ کیا قدم گلا ہی دیں گے میں نے گناہ کیا لہذا اے میرے خدا اس دن سے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرماؤ آج ہم نے الیکہ بَلْ اَقُولُ مَقَالَ الْعَبْدِ الظَّلِيلِ اَسْظَالِمِ الْنَفْسِ ہی ہم نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ گناہ کر کے یہ امانتِ الٰہیہ تھی ہم نے امانتِ الٰہیہ میں جرتے کی ہیں المستخف المستخفے بحرمتِ ربِهِ اللَّذِي عظمت ذنوبہو فجلت وعدبرت ایامہو فولت حتى اذا رام مدتَ الْعَمَلِ قَدْ انقضت وغایتَ الْعُمْرِ قَدْ انْتَحَتْ وَعِيقَنَ أَنَّهُ لَا مَحِيسَ لَهُ مِنْكَ وَلَا مَحْرَبَ لَهُ أَنْكَ تَلَّقَاكَ اِعْبِ الْعَنَابَتِ وَأَخْلَصَ لَكَ التَّوْبَةَ وَأَخْلَصَ لَكَ التَّوْبَةَ فَقَامَ إِلَيْكَ بِقَلْبٍ طَوْحِر کیسے ہم جانا چاہتے ہیں کیسے ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں بِقَلَبٍ طَوْحِر طیب و طاہر ہو کے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ آئے تھے مگر اب اس مسلے سے اٹھنا چاہتے ہیں تو کیسے بِقَلَبٍ طَوحِر نَقِيٍّ سُمَّ دَاكَ بِسَوْتٍ حَائِلٍ خَفِيٍّ تَتَّطَاهَاتَ لَكَ فَنَحَنِي فَنَحْنَا وَنَكَّسَ رَاسْهُ فَنْسَنَا وَقَدْ عَرْشْ عَرَاشَتَ خَشِيَتَهُ رِجْلَيْهِ وَغَرَّ قَدْ دُمُوهُ خَدَّيْهِ یَدْءُكَ بِقْبِعَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ اَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ یَا أَرْحَمَا مَنِ تَبَاعُ مُسْتَرْهِمُونَ یَا آتَفَا مَنْ عَطَافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ یَا مَنْ أَفُوُ الْأَكْسَرُ مِنْ نِقْمَتِهِ یَا مَنْ رَضَاهُ اَوْفَرَا مِنْ سَخَتِهِ یَا مَنْ تَحَمَّدَ اِلَى خَلْقِ بِهُسْنِ تَجَعُور یَا مَنْ عَوَّضَ اِبَادَهُ قُبُولَ الْإِنَعْبَا یَا مَنْ اسْسَسْلَحَ فَاسِدَهُمْ بِالْتَّوْبَةِ ہماری اصلاح کرنے والا ہے توبہ کے دریئے سے ہماری تربیت کرنے والا ہے توبہ کے دریئے سے یَا مَنْ رَضْ يَعْفِلِهِمْ بِالْيَسِيرِ اے ہمارے کم پہ راضی ہونے والے خدا یَا مَنْ کَافِ قَلِيلَهُمْ بِالْكَسِيرِ یَا مَنْ زَمِنَ لَهُمْ اِجَابَتِ الدُّوَا اے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے خدا یَا مَنْ وَادْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِتَفَضُّلِهِ حُسْنَ الْجَدَا مَا آنَا بِعَاسَا مَنْ اَسَاكَا فَغَفَرْتَ لَهُ وَمَا آنَا بِالْعَوَمِ مَنْ اَطَدَرَ إِلَيْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ وَمَا آنَا بِعَضْلَمَا مَنْ تَعْبَ إِلَيْكَ فَأُتْتَ عَلَيْهِ عَتُوبُ إِلَيْكَ فِي مَقَامِ هَذَا طَوْبَةَ نَادِمٍ عَلَى مَا فَرَطَ مِنْهُ مُشْفِقٍ مِمْ مَجْتَمَ عَلَيْهِ خَالِصَ الْحَيَا مِمَّ وَقَاعَ فِيهِ عَالِمٍ بِعَنَّ الْعَفْوَى عَنِ الزَّمْبِ الْعَظِيمِ اللَّا يَتَعَظُمُكَ وَعَنَّ تَجَابَزَا عَنِ الْإِسْمِ الجَلِيلِ لَا يَسْتَسْعِبُكَ وَعَنَّ الْإِهْتِمَالَ الْجِنَايَاتِ الْفَاحِشَةِ لَا يَتَقَابْدُكَ وَعَنَّ اَحَبَّ عَبَادِكَ عَلَيْكَ مَنْ تَرَكَ الْإِسْتِقْبَارَ عَلَيْكَ وَجَانِبَ الْإِسْرَارِ وَلَضْمَ الْإِسْتِغْفَارِ وَعَنَا عَبْرُوِ عَلَيْكَ مِنَا اَسْتَقْبَرَ وَعَوْضُ بِكَ مِنْ عَنْ اَسْرَ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَسَّرْتَ فِيهِ خُدَا جو کچھ بھی مجھ سے کوتائیاں ہوئی ہیں مجھ سے کمیاں ہوئی ہیں اے میرے اللہ مجھے عباد میری عبادت میں جو کمی رہ گئی اے میرے پروردگار میری دعاوں میں جو کمی رہ گئی اے میرے پروردگار میرے قرآن کے پڑھنے میں جو کمی رہ گئی کیا میں نے اس طریقے سے بھی دعا کیا ہے میں نے دعا بہت پہی میں نے قرآن بہت پڑھا اے میرے پروردگار جو حق کے دعا تھا جو حق کے تلاوت قرآن تھا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اے میرے پروردگار میرے ان کمیوں کو معاف فرماؤں اللہ کے حضور میں وستعین و بکاؤں تُس سے مدد چوہتے ہیں علامہ اجستو انہو اللہم سلے علا محمد والے وحبلی ما یجبو علی لکا وعافنی مستوجبہو منکا وعجرنی مما یخافو ہم میں سے جتنے آئے ہیں یہ امید لے کر کے آئے ہیں کہ آج ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوگی وَمَعْرُوْفٌ بِبْتَجَاؤُ لَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَا وَلَا لِذَمْ بِي غَافِرْهُن غَيْرُ نہیں پہچانا میری شخصیت کو نہیں تم نے جانا میں کونو خدا میں نے تیرے حضور میں کتنے گناہ کیے ہے اس کے بعد اعتراب کرتا ہوں میں تُس سے بہتر کسی کو نہیں پاتا ہوں جو میرے گناہوں کو معاف کر دے مَرْجُوْ لِلْمَغْفِرَا امیدوں کے ساتھ آیا ہوں وَمَعْرُوفٍ بِالتَّجَاؤُ لَيْسَ لِحَاجَتِي مَطْلَبٌ سِوَا وَلَا لِذَمْ بِي غَافِرٌ غَيْرُ كَهَاشَا وَلَا خَافُ وَلَا نَفْسِ إِلَّا اِيَّا اِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَهْلُ الْمَغْفِرَا سَلَّى اللَّهُ عَلَا مُحَمَّدٍ وَعْلِ مُحَمَّدٍ وَغْذِ حَاجَتِي وَنْجِ طَلِبَتِي وَغْفِرْ زَنْبِي وَا مِنْ خَوْفَ نَفْسِي إِنَّكَ أَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَزَالِكَ أَلَيْكَ يَسْئِيرٌ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ سَلَوَات بِلْكِ پَغْيِي سَلَوَات بِلْكَ أَلَا مُحَمَّدٍ